وہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے ان کے ہتیار دشمن کے مقابلے میں کم تر تھے ان کے ذرائع یوں محدود تھے کہ اپنے وطن سے بہت دور تھے کمک نہیں مل سکتی تھی ان کا حصول دشوار تھا دشمن مانند تڑی دل تھا اس کے ہتیار برتر تھے وہ اس کی اپنی زمین تھی ملک اپنا قلعے اپنے تھے کمک کی اس کے ہاں کمی نہیں تھی اپنی بادشاہی میں سے ہزاروں کی تعداد میں لڑنے والے لوگوں کو میدان میں لے آتا تھا لیکن جو تعداد میں تھوڑے تھے اور جو کئی کئی سالوں سے مسلسل لڑ رہے تھے اس دشمن کے سینے پر کھڑے تھے جو ان سے کہیں تین گناہ اور کہیں چار گناہ زیادہ طاقتور تھا وہ کون تھے جنہوں نے اس دور کے سب سے زیادہ طاقتور دشمن کو فیصلہ کن شکست دی تھی وہ مسلمان تھے وہ نام کے مسلمان نہیں تھے وہ جنگی طاقت کو آدمیوں اور گھڑوں کی تعداد سے نہیں جذبے اور ایمان سے ناپتے تھے یہ ایمان کی قوت کا کرشمہ تھا کہ شام میں قیسر روم کا پرچم اتر گیا تھا جن قلوں پر یہ پرچم لہرایا کرتا تھا ان قلوں میں اب ازانیں گونج رہی تھی یرموک کے میدان جنگ میں چار ہزار مجاہدین نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر رومیوں کو شام سے بے دخل کر دیا تھا شاہنشاہ ہرقل جو ایک جابر جنگجو تھا اور اپنی فوج کو ناقبیل تسخیر فوج سمجھتا تھا اس حالت میں شام کی سرحد سے نکلا تھا کہ اس نے جوابی حملے کی سوچنے کے بجائے ذہنی طور پر شکست تسلیم کر لی تھی اس کی فوج کے بھاگنے کا انداز کسی منظم اور طاقتور فوج جیسا نہیں تھا اس فوج کی آدھی نفری ماری گئی زخمیوں کا کچھ حساب نہ تھا اور جو اب بھاگنے کے قابل تھے وہ افراد میں بکھر کر بھاگے ان میں سے زیادہ تر نے بیت المقدس میں جا پناہ لی اس وقت بیت المقدس علیہ کہلاتا تھا یہ آخری خلہ تھا جو رومیوں کی ہاتھ میں رہ گیا تھا دو چار اور بھی قلعے تھے جو ابھی رومیوں کے پاس تھے لیکن یہ بیت المقدس جیسے بڑے نہیں تھے ان کے اندر مسلمانوں کی دہشت پہنچ چکی تھی مورک لکھتے ہیں کہ شہریوں نے دیکھا کہ رومیوں کا سورج غروب ہو رہا ہے تو انہوں نے قیسر روم کی فوج کو اپنے تعاون سے محروم کر دیا مسلمانوں کے متعلق ان تک یہ رائے پہنچ چکی تھی کہ مسلمان میدان جنگ میں سراپا قہر اور مانند فولاد ہیں اور حکمران کی حیثیت میں وہ ریشم جیسے نرم ہیں ان قلعوں کو سرکر لیا گیا کہیں ذرا سی مضاہمت ہوئی جو مسلمانوں کو روک نہ سکی اور باقی قلعوں کے دروازے بغیر مضاہمت کھل گئے شہریوں نے مسلمانوں کا استقبال کیا اور جزیہ ادا کر دیا البتہ بیت المقدس ذرا بڑا شہر تھا اور یہ شہر قلعہ بند تھا قلعہ مضبوط تھا اسے سر کرنا دشوار نظر آ رہا تھا بیت المقدس میں رومی سالار اتربون تھا جس کے متعلق مورقوں نے لکھا ہے کہ فن حرب و ضرب میں حرقل کا ہم پلا تھا بعض مورقوں نے اسے حرقل کا ہم رتبہ بھی کہا ہے مسلمانوں کے جاسوس بیت المقدس تک پہنچے ہوئے تھے ان کی لائی ہوئی اطلاعوں کے مطابق اتربون جابر اور بے خوف سالار تھا اور وہ مرتے دم تک لڑنے والا جنگجو تھا بیت المقدس کے دفاع میں اسے آخری دم تک لڑنا ہی تھا کیونکہ اس خطے میں رومیوں کا یہ آخری مضبوط قلعہ تھا ایک مقام اور بھی تھا جو خاصہ اہم تھا یہ تھا قائساریہ اس کا قلعہ بھی مضبوط تھا اس وقت مسلمان جابیہ کے مقام پر قیمہ زن تھے یرموک کی جنگ کے بعد وہ جابیہ چلے گئے تھے زخمیوں کی تعداد غیر معمولی تھی اور جو زخمی نہیں تھے وہ لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے وہ تو پہلے ہی تھکن سے چور تھے جنگ یرموک نے ان کے جسموں کا دمخم توڑ دیا تھا انہیں آرام کی ضرورت تھی اور زخمیوں کی مرہم پٹی اس سے زیادہ ضروری تھی ان کے زخم ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا تھا انتظار خطرناک ہو سکتا تھا خطرہ یہ تھا کہ رومی ایک جنگجو قوم تھی شکست تو انہیں فیصلہ کن ہوئی تھی لیکن وہ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے شکست کو تسلیم نہیں کر سکتے تھے زیادہ پریشانی تو بیت المقدس کے متعلق تھی جہاں اتربون جیسا جری اور قابل چالار موجود تھا لیکن رومیوں کے کچھ دستیں بکھرے ہوئے تھے جاسوس اطلائیں دے رہے تھے کہ بعض جگہوں پر رومیوں کے سالار موجود تھے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور دیگر مسلمان سالار یہ خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ رومی جوابی حملہ کریں گے میرے رفیقوں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا رومی حملہ ضرور کریں گے لیکن ان میں ابھی اتنا دمخم نہیں رہا کہ وہ فوری طور پر حملہ کر سکیں اس کے علاوہ وہ اس طرح دور دور بکھر گئے ہیں کہ انہیں اکھٹا ہونے کے لیے بھی وقت چاہیے حقیقت بھی یہی تھی کہ جس طرح مسلمانوں میں ایک ہلکا سا ماری کا لڑنے کی سکت نہیں رہی تھی اسی طرح رومیوں میں بھی لڑنے کا دم نہیں رہا تھا جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے دیڑھ لاکھ میں ستر ہزار رومی مارے گئے تھے اور باقی جو بچے تھے ان میں زیادہ تر زخمی تھے جاسوسوں کی اطلاعیں یہ تھیں کہ رومی کہیں بھی جوابی حملے کے لیے منظم نہیں ہو رہے لیکن وہ جہاں جہاں بھی ہیں وہاں دفاعی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں اکتوبر 636 عیسوی شابان پندرہ ہجری کہ ایک دن سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا میرے رفیقوں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا زیادہ تر زخمی مجاہدین لڑنے کے قابل ہو گئے ہیں لشکر نے بھی آرام کر لیا ہے ہم اب اس قابل ہیں کہ آگے پیش قدمی کریں دو جگہیں ہیں جن پر قبضہ کرنا بہت ضروری ہے ایک تو قیساریہ ہے اور دوسری جگہ ہے بید المقدس کیا تم بتا سکتے ہو کہ ان دونوں جگہوں میں سے کس پر ہم پہلے حملہ کریں اس مسئلے پر جب بحث شروع ہوئی تو سالاروں میں اختلاف پیدا ہو گیا باز کا خیال تھا کہ یہ دونوں جگہیں دفاع کے لحاظ سے مضبوط ہیں اس لیے ان پر یکے بعد دگرے حملہ کیا جائے کچھ یہ کہتے تھے کہ دونوں مقامات کو بایک وقت محاصرے میں لیا جائے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان کے درمیان فیصلہ نہ کر سکے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم امیر المؤمنین سے پوچھیں کہ ہمیں قیساریہ اور بیت المقدس میں سے کس جگہ کو پہلے محاصرے میں لینا چاہیے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں تم سب کے جذبے اور رضی اللہ عنہ کی تائید کی اور اسی وقت ایک تیز رفتار قاسد کو مدینہ اس پیغام کے ساتھ روانہ کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں سالارعالہ برائے شام ابو عبیدہ بن جررح کی طرف سے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اطاعت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اللہ نے ہمیں جس فتح سے نمازہ ہے وہ ہماری آئندہ نسلوں پر اس کی ذات کا بہت بڑا احسان ہے تمام فتحات کی اطلائیں معامال غنیمت مدینہ بھیجی جاتی رہی ہیں اب ہم جابیہ کے مقام پر آرام کی غرض سے رکے ہوئے ہیں الحمدللہ زخمی بہت بہتر ہو چکے ہیں اب ضرورت یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور رومیوں کو شام کی سرزمین سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیں ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں کہ ہم قیساریہ اور بیت المقدس میں سے کونسی جگہ کا انتخاب کریں کیا امیر المؤمنین ہماری رہنمائی کریں گے وہاں سے مدینہ کا سفر کم و بیش ایک مہینہ تھا خاصیت کے جانے اور آنے میں کم سے کم بیس روز درکار تھے ان دنوں میں زخمی مجاہدین مزید بہتر ہو گئے اور جو زخمی نہیں تھے انہیں آرام اور تیاری کے لیے مزید وقت مل گیا بیت المقدس کے اندر کے ماحول پر جہاں شکست کی افسردگی شرم ساری اور دہشت تاری تھی وہاں جوش و خروش بھی پایا جاتا تھا یہ جوش و خروش رومی سالار اتربون کا پیدا کردہ تھا وہ ابھی مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آیا تھا اس نے سنا تو تھا اور بڑی اچھی طرح سنا تھا کہ رومی فوج کسی بھی میدان میں مسلمانوں کے مقابلے میں جم نہیں سکی لیکن اتربون نے اپنے آپ پر یہ وہم تاری کر لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بیت المقدس میں شکست دے دے گا اس نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پلان بنانے شروع کر دیے اور اس سلسلے میں ایک روز قیساریہ چلا گیا قیساریہ میں اس نے وہاں کے سالار اور فوج کو خوفزدگی کے عالم میں دیکھا معلوم ہوتا ہے تم نے لڑنے سے پہلے ہی شکست تسلیم کر لی ہے اتربون نے قیساریہ کے سالار سے کہا اور میں تمہیں مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے تیار کرنے آیا ہوں اگر ہرقل بھاگ گیا ہے تو مقابلے میں ہم بھی نہیں ٹہر سکتے قیساریہ کے سالار نے کہا فوج جو میرے پاس ہے اس پر ان سپاہیوں کا اثر ہو گیا ہے جو یرموک سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں وہ ابھی تک آ رہے ہیں نہ جانے کہاں کہاں بھٹک کر آ رہے ہیں ان کے چہروں پر آنکھوں میں اور باتوں میں خوف نمائی ہوتا ہے بزدل اتربون نے نفرت سے کہا لڑائیوں سے بھاگے ہوئے سپاہی اور سالار بھی ایسی ہی باتیں کیا کرتے ہیں وہ اپنے دشمن کی فوج کو جنات اور بدروحوں کی فوج ثابت کرتے ہیں جن کا وہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے تھے کیا تم مجھے یہ مشورہ دینا چاہتے ہو کہ ہرقل کی طرح ہم بھی مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دیں تمہاری اقل پر ایسا پردہ پڑ گیا ہے کہ تم یہ سوچنے کے بھی قابل نہیں رہے کہ ہرقل کی غیر حاضری میں میرا حکم چلتا ہے اور تم میرے حکم کے پابند ہو ہم لڑیں گے میں نے آپ کو فوج کی ذہنی حالت بتائی ہے قیساریہ کے سالار نے کہا یہ نہیں کہا کہ ہم بھاگ جائیں گے آپ حکم دیں فوج مو موڑ جائے گی تو بھی آپ مجھے میدان جنگ میں ہی دیکھیں گے فوج کو لڑانا تمہارا کام ہے اتربون نے کہا تم نے باقی جو کچھ کہا ہے یہ بڑھانکی ہے فرسیوں نے بھی ان عربی مسلمانوں کو عرب کے بدو اور سہرائی قذاق کہا تھا ہرقل اور اس کے سالار بھی یہی کہتے مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے کہ کسی ایک بھی مسلمان کو زندہ واپس نہیں جانے دیں گے حکم یہ ہے اور یہ موجودہ صورتحال کا تقاضی ہے کہ اپنی فوج کو لڑنے کے لئے تیار کرو مسلمان ایلیا یعنی بیت المقدس پر حملہ کریں گے تمہارا کام یہ ہوگا کہ جب وہ ایلیا کو محاصرے میں لے لیں تو تم آ کر انہیں محاصرے میں لے لو تمہارے پاس فوج کی کمی نہیں اگر تم دشمن کو مکمل محاصرے میں نہ لے سکو تو اقب سے اس کی فوج پر حملہ کرتے رہو میں اپنے دستے شہر کے باہر بھیج کر اتنا سخت حلہ بولوں گا کہ دشمن قدم جمانے کے قابل نہیں رہے گا اقب میں تم ہوگے پھر سوچ یہ بدبخت کدھر سے نکل کر جائیں گے اس نے رازداری کے لہجے میں کہا مسلمان تھک کر چور ہو چکے ہیں ان کی نفری کم و بیش چھ ہزار کم ہو گئی ہے اب انہیں شکست دینا مشکل نہیں رہا اور اگر وہ ایلیا کے بجائے قیساریہ میں آ گئے تو پھر میں تمہاری مدد کو آؤں گا اتربون نے کہا اور میں تمہاری مدد اسی طرح کروں گا جس طرح میں نے تمہیں کہا ہے کہ میری مدد کو آنا ان کے درمیان تیہ ہو گیا دونوں میں سے کسی پر حملہ ہوا تو دوسرا اس کی مدد کو آئے گا اتربون یقین سے کہتا تھا کہ مسلمان بید المقدس پر آئیں گے اس دور کے متعلق جب مسلمان شام پر چھا گئے تھے ہرقل شام سے نکل گیا تھا اور مسلمان فلسطین پر قابض ہوتے چلے جا رہے تھے موریخوں میں اختلاف پائے جاتے ہیں باز نے واقعات کو گڑمٹ کر دیا ہے موریخوں کے تسلسل کو بھی آگے پیچھے کر دیا ہے کہیں کہیں اموات میں مبالغہ آرائی ملتی ہے رومیوں اور مسلمانوں کی نفری بھی صحیح نہیں لکھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اکثر غیر مسلم موریخوں نے صحیح واقعات پیش کیے ہیں اور مسلمانوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے لیکن باز مسلمان موریخوں اور بات کے تاریخ نویسیوں نے اپنے اپنے فرقے کے عقیدوں کے مطابق تاثب کا مظاہرہ کیا ہے اور واقعات کو غلط ملت کر دیا ہے اور جو تاثبات آج ان جانبدار تاریخ نویسیوں کے ذہنوں میں بھرے ہوئے ہیں وہ انہوں نے خلفاء راشدین اور مجاہدین کے چہروں پر مل دیئے ہیں مثلاً امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ کو معذول کر کے مدینہ بلا لیا تھا ہم اس کی وجوہات آگے چل کر بیان کریں گے لیکن چند ایک تاریخ نویسیوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں خالد کے خلاف ذاتی رنجش کی بنا پر بغض اور کینہ بھرا ہوا تھا اس سے یہ تاریخ نویس یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عمر کا کردار اتنا عظیم نہیں تھا جتنا بتایا جاتا ہے ہم چونکہ صرف خالد بن ولید سیف اللہ کی زندگی کی کہانی سنا رہے ہیں اس لیے ہم ان جنگوں اور دیگر حالات کا زیادہ ذکر نہیں کریں گے جن کا تعلق خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ نہیں اگر مورخوں اور بات کے تاریخ نویسیوں کی تحریروں کی چھانبین کی جائے تو سوائے الجھاؤ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا مسلم ایک تو یہ پتا چلتا ہے کہ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے بزریا قاسد پوچھا تھا کہ وہ قیساریہ کی طرف توجہ دیں یا بیت المقدس کی طرف دوسری طرف کچھ ایسے تاریخ نویس ہیں جو لکھتے ہیں کہ امر بن آس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے امیر المؤمنین کو پیغام بھیجا تھا کہ بیت المقدس پر تڑھائی کریں یا کیا کریں اور ایک تاریخ نویس نے یہ ظاہر کیا ہے کہ امیر المؤمنین بیت المقدس سے تھوڑی ہی دور کسی مقام پر موجود تھے پس منظر کے واقعات کو اور مستند بورقوں کی تحریروں کو دیکھا جائے تو امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہمیں مدینہ میں موجود نظر آتے ہیں جہاں انہیں ہر محاس کی ریپورٹیں مل رہی ہیں مال غنیمت کا پانچوں حصہ خلافت کے لیے ہر طرف سے آ رہا ہے امیر المؤمنین کے ہاتھوں تقسیم ہو رہا ہے اور وہ سالاروں کو خراج تحسین کے پیغام بھیج رہے ہیں سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو قاسد مدینہ کو روانہ کیا تھا وہ تیز رفتار تھا قاسدوں کی رفتار اس وجہ سے بھی مزید تیز ہوتی جاتی تھی کہ راستے میں گھوڑے بدلنے کا انتظام موجود تھا اب تو تمام تر علاقہ مسلمانوں کے خبزے میں تھا قاسد پندرہ دنوں بعد امیر المؤمنین کا حکم لے آیا امیر المؤمنین نے لکھا تھا کہ بیت المقدس سب سے پہلے فتح ہونا چاہیے تھا لیکن اس کا محاصرہ کرنے سے پہلے رومیوں کی کمک کے راستے بند کرنا ضروری ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو یہاں تک معلوم تھا کہ قیساریہ میں رومی فوج کا سیر تعداد میں موجود ہے جو بیت المقدس کو کمک اور دیگر مدد دے سکتی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو مدینہ میں موجود رہ کر بھی معلوم تھا کہ قیساریہ تک رومیوں کی مزید فوج سمندر کے راستے بھی پہنچ سکتی ہے چنانچہ خلیفت المسلمین عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو حکم بھیجا کہ قیساریہ کا اڈا ختم کرنا ضروری ہے امیر المؤمنین نے اپنے حکم اور ہدایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے یزید بن ابی سفیان کو حکم بھیج دیا کہ وہ اپنے بھائی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو قیساریہ کا محاصرہ کرنے اور رومیوں کے اس مضبوط اور خطرناک خلے کو سر کرنے کے لیے فوراں بھیج دے تاکہ بیت المقدس کی رومی فوج کو قیساریہ سے اور قیساریہ کو سمندر کی طرف سے مدد نہ پہن سکے اور اس سے یہ فائدہ بھی حاصل ہوگا کہ قیساریہ اور بیت المقدس کا رابطہ ٹوٹ جائے گا اس حکم نامے میں یہ بھی لکھا تھا کہ قیساریہ کی فتح کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیت المقدس پر چڑھائی کریں گے مدینہ سے یہ جو احکام مختلف سالاروں کو بھیجے گئے ان کے مطابق معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قیساریہ کا محاصرہ کر لیا وہاں کے رومی سالار کو توقع تھی کہ اتربون اس کی مدد کو آئے گا اس توقع پر اس نے مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ دستوں کو قلعے سے باہر نکال کر حملے کر آئے ان حملوں کا تسلسل اور انداز ایسا تھا کہ محاصرے کا تو صرف نام رہ گیا تھا قلعے کے باہر خون ریز لڑائی شروع ہو گئی رومیوں کے حملوں کا طریقہ یہ تھا کہ قلعے کے دو دروازے کھلتے دو تین دستے رکے ہوئے سیلاب کی مانین باہر آتے اور مسلمانوں پر بڑا شدید حلہ بولتے کچھ دیر لڑ کر وہ پیچھے ہٹتے اور قلعے میں چلے جاتے اور دروازے بند ہو جاتے مسلمانوں نے ان حملوں کا مقابلہ اس طرح کیا کہ رومی دستے باہر آتے تو مسلمان ان کے اقب میں جانے کی کوشش کرتے کہ رومی قلعے میں واپس نہ جا سکیں اقب میں جانا اس وجہ سے بھی خطرناک ہو جاتا کہ قلعے کی دیوار سے ان پر تیر آتے تھے مسلمان رومیوں کے پہلوں کی طرف ہو جاتے اور تیروں کی بوچھاڑوں سے بہت سے رومیوں کو گرا لیتے اس طرح رومیوں نے اتنا نقصان اٹھایا کہ وہ لڑنے کے قابل نہ رہے قیساریہ کے رومی سالار نے اتربون پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بزدل نہیں ایک روز خود دو چار دستوں کو ساتھ لیا اور باہر نکل آیا مسلمانوں پر ایسے حملے کئی بار ہو چکے تھے اس لیے انہیں یہ حملے روکنے کا تجربہ ہو گیا تھا اب رومی سالار خود باہر آیا تو مسلمانوں نے پہلے سے زیادہ شجاعت کا مظاہرہ کیا کئی مجاہدین رومی سالار کو مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگے لیکن اسے مارنا آسان نظر نہیں آتا تھا وہ محافظوں کے حسار میں تھا آخر وہ دہشت اپنا اثر دکھانے لگی جو رومیوں پر تاری ہونے لگی تھی وہ تو ہونی ہی تھی وہ اپنے ساتھیوں کی لاشوں پر لڑ رہے تھے پہلے حملوں میں جو رومی مارے گئے تھے ان کی لاشیں اٹھائی نہیں گئی تھی بہت سے دن گزر گئے تھے پہلے دنوں کی لاشیں خراب ہو گئی تھی اور ان کا تعفن پھیلا ہوا تھا رومیوں پر دہشت تو پہلے ہی تاری تھی چونکہ ان کا سالار ان کے ساتھ باہر آ گیا تھا اس لیے ان کے حوصلے میں کچھ جان پڑ گئی لیکن ان کا سالار کسی مجاہد کی برچی سے مارا گیا رومیوں میں افرا تفری مجھ گئی اور وہ قلعے کے دروازوں کی طرف بھاگنے لگے دروازے کھل گئے اس سے مسلمانوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ وہ بھاگتے اور دہشت زدہ رومیوں کے ساتھ ہی خیلے میں داخل ہو گئے اب قیساریہ مسلمانوں کا تھا جس سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ سمندر کی طرف سے رومیوں کو کمک نہیں مل سکتی تھی قیساریہ کا سالار دل میں یہ افسوس لیے مر گیا کہ اتربون اس کی مدد کو نہ پہنچا اسے معلوم نہیں تھا کہ اتربون قیساریہ کے محاصرے کی اطلاع ملتے ہی اپنا لشکر لے کر بیت المقدس سے چل پڑا تھا لیکن مسلمان جانتے تھے کہ قیساریہ کو بچانے کے لیے بیت المقدس سے مدد آئے گی انہوں نے مدد کو روکنے کا انتظام کر رکھا تھا عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے دو سالاروں القامہ بن حکیم اور مسروع مکی کو بیت المقدس کی طرف اس حکم کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ بیت المقدس سے رومی فوج نکلے تو اسے وہیں رکھ لیں ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ اتربون اپنی فوج کے ساتھ اجنادین کی طرف پیش خدمی کر رہا ہے عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سالار القامہ بن حکیم اور سالار مشروع مکی کو بیت المقدس کی طرف بھیج دیا اور خود اتربون کے پیچھے گئے لیکن اجنادین تک انہیں کوئی رومی دستہ نظر نہ آیا زمین بتا رہی تھی کہ اجنادین کی طرف فوج گئی ہے شہر کے باہر کچھ لوگ ملے انہوں نے بتایا کہ رومی فوج آئی تھی اور قلعے میں داخل ہو گئی ہے اجنادین دوسرے شہروں کی طرح قلابن شہر تھا اس کے اردگرد گہری اور چوڑی خندق تھی جسے پار کرنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شہر پناہ کے اردگرد گھوم کر دیکھا قلعہ سر کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی انہوں نے ایک نائب سالہ رکھو تاریخ میں اس کا نام نہیں لکھا اپنی طرف سے ایلچی بنا کر سلح کے پیغام کے ساتھ قلعے میں بھیجنے کا فیصلہ کیا یہ ضروری نہیں کہ تم سلح کرا کے ہی آؤ عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایلچی کو ہدایت دے کر آخری بات یہ کہی میں تمہیں جاسوسی کے لیے اندر بھیج رہا ہوں ایک تو یہ اندازہ کرنا کہ اندر کتنی فوج ہے اس کے علاوہ جو کچھ بھی دیکھ سکو دیکھنا اور جائزہ لینا کہ اتربون کا اپنا حوصلہ کتنا مضبوط ہے ایلچی اپنے محافظوں کے ساتھ قلعے میں چلا گیا وہ واپس آیا اور عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنے مشاہدات بتائے عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں مطمئن نہ ہوئے کیا یہ کام میں خود نہ کروں عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا جو میں معلوم کرنا چاہتا ہوں وہ صرف میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں ابن عاصر ایک سالار نے کہا کیا خود جا کر تو اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈال رہا خدا کی قسم ایک اور سالار بولا اسلام تجھ جیسے سالار کا نقصان برداشت نہیں کر سکے گا کیا اتربون مجھے قید کر لے گا عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا کیا وہ مجھے قتل کر دے گا ہارے ہوئے دشمن سے اچھائی کی توقع نہ رکھ میں عمر بن عاصر کے روپ میں نہیں جاؤں گا میں اپنا ایلچی بن کر جاؤں گا ہمیں یہ قلعہ لینا ہے میں ہر طریقہ آزماؤں گا عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھیس بدلا اور یہ اعلان کرا کے کہ مسلمانوں کا ایلچی صلح کی شرائط کرنے کے لیے قلعے میں آنا چاہتا ہے قلعے کا دروازہ کھلوایا رومیوں نے مضبوط تختیں خندق پر پھینک کر انہیں خندق پار کروائی اور قلعے کے اندر اپنے سالار اتربون کے پاس لے گئے مختلف مورقوں نے یہ واقعہ لکھا ہے ان کے مطابق عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا روپ اور ہلیہ تو بدل لیا تھا لیکن ان کے انداز اور بولنے کے سلیقے اور دو چار باتوں سے اتربون کو شک ہوا کہ یہ شخص ایلچی نہیں ہو سکتا عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سالاری کے تدبر اور استدلال کو نہ چھپا سکے اتربون تجربے کار سالار تھا اور وہ مردم شناز بھی تھا وہ کوئی بہانہ کر کے باہر نکل گیا اور اپنے محافظ دستے کے کمانڈر کو بلایا یہ عربی مسلمان جو میرے پاس بیٹھا ہے ابھی واپس جائے گا اتربون نے کمانڈر سے کہا ایک محافظ کو راستے میں بٹھا دو میں اس مسلمان کو اسی راستے سے بھیجوں گا یہ زندہ نہ جائے محافظ اسے قتل کر دے یہ شخص مسلمانوں کا سالار عمر بن عاص ہے اگر سالار نہیں تو یہ عمر بن عاص کا کوئی خاص مشیر ہے اور مجھے یقین ہے کہ عمر بن عاص اسی مشیر کے مشوروں پر عمل کرتا ہے اگر میں نے اسے قتل نہ کیا تو میں سلطنت رومہ سے غداری کروں گا موریخ لکھتے ہیں کہ جس طرح اتربون اٹھ کر باہر نکل گیا تھا اس سے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو اس کی نیت پر شک ہوا وہ واپس آیا تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس کے چہرے پر اور اس کی باتوں میں نمائن تبدیلی دیکھی وہ بھام گئے کہ اتربون کی نیت صاف نہیں انہوں نے پہنٹرہ بدلا معزیس سالار عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا ہم دس جنگی مشیر ہیں جو مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ آئے ہیں میں ان میں سے ایک ہوں میں نے آپ کی شرائط سن لی ہیں میں خود تو فیصلہ نہیں کر سکتا عمر بن عاص کو مشورہ دوں گا کہ وہ آپ کی شرائط قبول کر لیں مجھے امید ہے کہ میرے مشورے پر عمل ہوگا اور مزید خون نہیں بہے گا اتربون دھوکے میں آ گیا وہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ باہر نکلا اور محافظ دستے کے کماندر کو اشارہ کیا کہ اس شخص کو ختل کرنے کی ضرورت نہیں اس طرح عمر بن عاص رضی اللہ عنہ زندہ قلعے سے نکل آئے باہر آ کر انہوں نے للکار کر کہا اتربون میں عمر بن عاص ہوں اس کے بعد اجنادین کے میدان میں دونوں فوجوں کے درمیان جو مارکہ ہوا وہ جنگ یرموگ جیسا خون ریس تھا ہم اس مارکے کی تفصیلات بیان نہیں کر رہے کہ اتربون نے قلعے سے باہر آ کر لننے کا فیصلہ کیوں کیا تھا اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کیسی کیسی چالین چل کر رومیوں کو بے تہاشا جانی نقصان پہنچا کر پسپا کیا اتربون اپنے بچے کچھ دستوں کو ساتھ لے کر بیت المقدس جا پہنچا اور وہاں قلعہ بند ہو گیا اس مارکے میں مسلمانوں نے بہت جانی نقصان اٹھایا تھا جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ قیساریہ پر اپنا قبضہ ہو گیا ہے تو انہوں نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمے کا حکم دے دیا ہراول میں خالد رضی اللہ عنہ اپنے مقصوص رسالے کے ساتھ جا رہے تھے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ اتربون لڑنے کے قابل نہیں رہا پھر بھی احتیاط کی ضرورت تھی بیت المقدس کا اندرونی ماحول کچھ اور ہی تھا وہی اتربون جس نے قیساریہ کے رومی سالار کو بزدل کہا تھا وہ اب بیت المقدس کے بڑے پادری اسخف سفرینوس کے پاس شکست خوردگی کے عالم میں بیٹھا تھا محترم سالار سفرینوس نے اسے کہا میں اس کے سوا اور کیا کر سکتا ہوں کہ یہ مقدس شہر مسلمانوں کے حوالے کر دوں کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ یہ کام آپ اپنے ہاتھوں کریں نہیں محترم باپ اتربون نے کہا میں یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ اتربون نے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈالے تھے کیا آپ اس شہر کے تقدس کو بھول گئے ہیں سفرینوس نے کہا یہ وہ زمین ہے جس پر حضرت عیسیٰ کو مسلوب کیا گیا تھا کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس سرزمین کی آبرو کی خاطر ہم اپنی تمام فوج کو قربان کر دیں کیا آپ فوج کی حالت دیکھ نہیں رہے اتربون نے کہا نصف کے قریب فوج ماری گئی یا زخمی ہو گئی ہے اس فوج کا حسلہ اور جذبہ پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ چکا ہے اب میں بڑی مشکل سے ان چند ایک دستوں کو اجنادائن سے بچا کر لائیا ہوں محترم سالار اسقف سفرینوس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کی فوجی برطری کو تسلیم کر لیا ہے آپ روم کی عظیم جنگی روایات کو مسلمانوں کے قدموں طلب پھینک رہے ہیں آپ کچھ دن مقابلہ کر کے دیکھیں مسلمان آسمان کی مخلوق تو نہیں وہ بے شک بہترین لڑنے والے لیکن آخر انسان ہیں وہ یقیناً تھک کر چور ہو چکے ہیں آپ اپنا حسلہ قائم رکھیں وہ پہلے محاصرہ کریں گے جس میں کئی روز گزر جائیں گے اس دوران آپ اپنا اور اپنے دستوں کا حسلہ مضبوط کریں مسلمان بیت المقدس کی طرف تیز رفتاری سے بڑے چلے جا رہے تھے اور بیت المقدس میں رومی سالار اتربون نے اپنے آپ کو لڑنے کے لئے تیار کر رہا تھا وہ اپنی فوج کی حالت دیکھتا تھا تو اس کا لڑنے کا جذبہ دم توڑنے لگتا تھا اس پر اپنے اسخف سفر نوس کی باتوں کا کوئی خاص اثر نہیں ہو رہا تھا جب اسخف نے دیکھا کہ اتربون ذہنی طور پر شکست قبول کر چکا ہے تو اس نے اتربون کو جذباتی باتوں سے بھڑکانا اور شرم سار کرنا شروع کر دیا اس کا اتنا اثر ہوا کہ اتربون نے مقابلہ کرنے کا ارادہ کر لیا اسلامی فوج پہنچ گئی اور بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا دیواروں پر تیر انداز اور برچیاں پھینکنے والے کسیر تیداد میں کھڑے تھے ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کو قلعے کے قریب نہیں آنے دیں گے مسلمان سالار قلعے کے اردگرد گھوم پھر کر دیکھ رہے تھے کہ کہیں سے دیوار پر چڑھا جا سکتا ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے سرنگ لگا کر اندر جانے کا راستہ بنایا جا سکے کسی وجہ سے محاصرہ مکمل نہیں تھا محاصرے میں ایک جگہ شگاف تھا مسلمان سالاروں نے جب دیکھا کہ شہر پناہ محفوظ ہے اور اس کا دفاع بھی خطرناک ہے تو انہوں نے محاصرے کو تول دینا مناسب سمجھا اس طرح محاصرہ تول پکڑتا گیا اور بہت دن گزر گئے اس دوران مجاہدین نے دروازوں پر حلے بولے زخمی ہوئے اور جانے بھی قربان کی لیکن دیوار سے آنے والے تیروں اور برچھیوں نے کسی بھی دیوار تک پہنچنے نہ دیا آخر ایک روز بڑے دروازے کے اوپر سے ایک بڑی بلند آواز سنائی دی کیا تمہارا سالار صلح کے لیے آگے آئے گا دیوار کے اوپر سے اعلان ہوا ہم تمہاری شرطیں معلوم کرنا چاہتے ہیں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آگے گئے خالد بھی ان کے ساتھ تھے انہوں نے کسی سے کہا کہ وہ بلند آواز سے یہ جواب دے کہ صلح کی شرائط کرنے کے لیے تمہارا سالار باہر آئے مسلمانوں کی طرف سے یہ اعلان ہوا تو تھوڑی ہی دیر بعد اسقف سفر نوس چند ایک محافظوں کے ساتھ قلعے کے بڑے دروازے سے باہر آیا اس کے ساتھ ایک بڑی صلیب بھی تھی کیا کوئی سالار موجود نہیں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسقف سے پوچھا سالار موجود ہے اسقف نے جواب دیا لیکن بیت المقدس وہ شہر ہے جس کی اہمیت اور احترام کو اسقف ہی جان سکتا ہے اگر میں نہ چاہتا تو ہماری فوج کا آخری سپاہی بھی مارا جاتا شہر کی اینٹ سے اینٹ کیوں نہ بچ جاتی یہاں سے صلح کا پیغام آپ کے قانون تک نہ پہنچتا میں اس شہر کو انسانی خون کی آلودگی سے پاک رکھنا چاہتا ہوں رومی سالار میرے زیر اثر ہیں میں نے انہیں صلح کے لئے تیار کر لیا ہے لیکن آپ کی شرطیں سننے سے پہلے میں اپنی صرف ایک شرط پیش کروں گا اسے آپ قبول کر لیں تو ہم آپ کی باقی تمام شرائط قبول کر لیں گے محترم اسخف ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی نے کہا یہ شہر جتنا آپ کے لئے مقدس ہے اتنا ہی ہمارے لئے بھی قابل احترام ہے یہ پیغمبروں اور نبیوں کا شہر ہے ہم آپ کی اس خواہش کا احترام کریں گے کہ اس زمین کے تقدس کو انسانی خون سے پاک رکھا جائے آپ اپنی شرط بتائیں سالار محترم اسقف سفر نوس نے کہا یہ جانتے ہوئے کہ صلح کی شرائط آپ کے ساتھ ہی تیئے کی جا سکتی ہیں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے امیر المؤمنین کو یہاں بلائیں میں شرائط ان کے ساتھ تیئے کروں گا میں چاہتا ہوں کہ یہ شہر اپنے ہاتھوں ان کے حوالے کروں پیغمبروں کے رشتے سے یہ شہر جتنا آپ کا ہے اتنا ہی ہمارا ہے اسقف سفر نوس نے بیت المقدس کے مطالق ایسی جذباتی باتیں کی کہ مسلمان سالار متاثر ہوئے اور انہوں نے اسقف کی اس شرط کو تسلیم کر لیا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلائے جائے اسقف کو بتا دیا گیا کہ امیر المؤمنین سلاح کی شرائط تیئے کرنے کے لئے آئیں گے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ اور دیگر سالاروں کے لئے یہ ایک مسئلہ بن گیا مدینہ بہت دور تھا صرف ایک طرف کا سفر کم و بیش ایک مہینے کا تھا رومیوں کی طرف سے سلاح کی پیشکش کا مطلب یہ تھا کہ رومی شہر کا دفاع کرنے کے قابل نہیں رہے اس لئے وہ سلاح کرنا چاہتے ہیں اس صورت میں مسلمان سالاروں کے سامنے سیدھا راستہ تھا کہ وہ قلعے پر تابر توڑ حملے کرتے اور قلعہ سر کر لیتے لیکن اسلامی احکام کے مطابق انہوں نے دشمن کو امن اور سلاح کی طرف آنے کا پورا موقع دیا قرآن کا یہ فرمان بڑا صاف ہے کہ دشمن جھک جائے تو اس کے ساتھ شرائط تیئے کر کے سلاح کر لی جائے لیکن امیر المؤمنین کے آنے کے لئے بہت زیادہ وقت درکار تھا سالار اس مسئلے پر غور و خوز کرنے لگے میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں سالار شرجیل رضی اللہ عنہ نے کہا بید المقدس والوں نے امیر المؤمنین کو کبھی نہیں دیکھا ان کا قدبط ابن ولید جیسا ہے شکل و صورت میں بھی کچھ مشابہت پائی جاتی ہے وقت بچانے کی خاطر ہم یوں کر سکتے ہیں کہ تین چار دنوں بعد ابن ولید کو اپنے ساتھ قلعے میں لے جائیں اور کہیں کہ یہ ہیں ہمارے امیر المؤمنین عمر بن خطاب نہیں ابو عبایدہ رضی اللہ عنہ نے کہا اسقف پیت المقدس نے ابن ولید کو دیکھ لیا ہے بے شک اس کے ساتھ باتیں میں کرتا رہا ہوں اور اس کی توجہ میری طرف رہی ہے ہو سکتا ہے اس نے ابن ولید کو اچھی طرح نہ دیکھا ہو لیکن شہر کے اندر ایسے رومی موجود ہوں گے جنہوں نے کسی میدان جگ میں ابن ولید کو اچھی طرح دیکھا ہوگا اس وقت کی شرم ساری کو سوچو جب کوئی ہمیں یہ کہہ بیٹھے گا کہ یہ ان کا امیر المؤمنین نہیں یہ تو خالد ابن ولید ہے جو میدان جنگ میں نعرہ لگا کر آیا کرتا تھا آنا خالد بن ولید کیا میرا یہ خچہ غلط ہے ایسا ہو سکتا ہے امیر الامت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسقف یا کوئی رومی سالار کہہ دے کہ مدینہ سے تمہارا امیر المؤمنین اتنی جلدی کس طرح آ گیا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے شرجل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رومی ہمارے آگے یہ شرط رکھ کر اپنے امیر المؤمنین کو بلاؤ ہمارے مقابلے کی تیاری میں لگ جائیں یہ وقت حاصل کر رہے ہوں گے ہم یہ خطرہ مول لے سکتے ہیں ابن حسنہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن ہم دروغ اور فریب کا سہارا نہیں لے سکتے ہماری چالبازی کا داغ اسلام کو لگے گا دو مورقوں نے لکھا ہے کہ شرجل رضی اللہ عنہ کے مشورے پر خالد رضی اللہ عنہ کو بیت المقدس میں لے جا کر اسقف سفر نوس کو بتایا گیا تھا کہ یہ ہمارے امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہیں اور صلح نامہ عمر کے بجائے خالد نے عمر بن کر کیا تھا لیکن آگے پیش آنے والے واقعات اس روایات کی تردید کرتے ہیں زیادہ تر مورقوں نے لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ سے بلائیا گیا تھا اور عمر رضی اللہ عنہ فوری طور پر روانہ ہو گئے تھے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ایک تیز رفتار قاسد مدینہ کو دوڑا دیا پیغام میں وہی باتیں لکھی جو اسقف بیت المقدس کے ساتھ ہوئی تھی پیغام مدینہ پہنچا ہی تھا کہ وہاں مسررتوں کی لہر دوڑ گئی خلیفت المسلمین عمر رضی اللہ عنہ کی خوشی کی انتہا نہ تھی انہوں نے قاس طور پر حکم بھیجا تھا کہ بیت المقدس فتح کیا جائے عمر تو فتح کی خوشخبری کے منتظر تھے خلیفت المسلمین عمر رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ تا پیغام مسجد نبوی میں لے گئے اور پڑھ کر سب کو سنایا تم سب مجھے کیا مشورہ دیتے ہو عمر رضی اللہ عنہ نے حاضرین سے پوچھا کیا میرا جانا بہتر ہے یا نہ جانا بہتر ہے نہ جانا بہتر ہے امیر المؤمنین عثمان بن افان رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارے نہ جانے سے رومی سمجھیں گے کہ تم نے انہیں کوئی اہمیت نہیں دی اور تم اتنے طاقتور ہو کہ صلح کی تمہیں کوئی پرواہی نہیں اس کا یہ اثر ہوگا کہ رومی ہمارے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیر جانیں گے اور جزیہ ادا کر کے ہماری اطاعت قبول کر لیں گے اللہ تجھے اپنی امان میں رکھے ابن افان علی رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا امیر المؤمنین کا جانا بہتر ہے کیا تو نہیں جانتا کہ مجاہدین کب سے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں کب سے گرمی سردی آندھی بارش اور توفانوں میں کھلے آسمان تلے دن گزر رہے ہیں جانے قربان کر رہے ہیں زخمی ہو رہے ہیں اگر امیر المؤمنین ان کے پاس چلے جائیں گے تو ان کے تھکے ہوئے حسنے تازہ ہو جائیں گے بے شک بے شک چند آوازیں سنائی دیں امیر المؤمنین نہیں جائیں گے تو رومی قلعے کے اندر محفوظ بٹھے رہیں گے علی رضی اللہ عنہ نے کہا انہیں کمک بھی مل جائے گی اور کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ مجاہدین کی فتح جو ان کے سامنے کھڑی ہے وہ الٹ کر شکست بن جائے حاضرین نے پور زور طریقے سے تائید کی مجھے جانا چاہیے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں ابھی روانہ ہونا چاہتا ہوں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک اونٹنی پر مدینہ سے روانہ ہوئے ان کے ساتھ اپنے نائبین اور مشیر تھے جن کی تعداد اور ناموں کا کسی تاریخ میں ذکر نہیں ملتا وہ ایک مہینے سے کم عرصے میں جابیہ پہنچے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان کا استقبال کا انتظام جابیہ میں کیا تھا اور غرصواروں کا ایک مختصر سادستہ امیر المؤمنین کے استقبال کے لئے آگے روانہ کر دیا تھا امیر المؤمنین جابیہ پہنچے تو ابو عبیدہ خالد اور یزید کو وہاں دیکھ کر حیران ہوئے کیا تم نے ایلیہ بید المقدس کا محاصرہ اٹھا لیا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم سب یہاں کیوں امیر المؤمنین ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا محاصرہ عمر بن آس رضی اللہ عنہ کے سپرد کر آئے ہیں محاصرہ مضبوط ہے ہم تیرے استقبال کے لئے یہاں موجود ہیں خالد اور یزید بڑی قیمتی اور ذربفت کی عبائیں پہنے ہوئے تھے وہ شہزادے لگ رہے تھے خالد رضی اللہ عنہ قریش کے بڑے امیر خاندان کے فرد تھے اور یزید رضی اللہ عنہ قبل سردار ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اپنے امیر المؤمنین کے استقبال کے لئے بنے ٹھنے ہوئے تھے خدا کی قسم تم بے شرم ہو جو مجھے ملنے کے لئے اس شہانہ لباس میں آئے ہو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مخصوص غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا دو سال پہلے تک ہمارا کیا حال تھا کیا تم نے مدینہ میں کبھی پیٹ بر کر کھانا کھایا تھا لانت ہے اس مال و دولت پر جس نے تمہارے دماغ خراب کر دیئے کیا تم میدان جنگ میں نہیں ہو خدا کی قسم تم لباس کی شان و شوکت میں پڑ گئے تو تھوڑے ہی عرصے بعد تمہاری جگہ کوئی اور حکمران ہوگا امیر المؤمنین کی اپنی یہ حالت تھی کہ موٹے کپڑے کا کرتہ پہن رکھا تھا جو اتنا بوسیدہ ہو چکا تھا کہ اس میں پیوند لگے ہوئے تھے خالد رضی اللہ عنہ اور یزید رضی اللہ عنہ نے اپنی ابائیں کھول کر امیر المؤمنین کو دکھایا انہوں نے زرہیں پہن رکھی تھی اور تلوار ساتھ تھی امیر المؤمنین خالد رضی اللہ عنہ نے کہا خوبصورت ابائیں تو پردہ ہے ہم ہتھیار کے بغیر نہیں لڑنے کے لئے تیار ہیں امیر المؤمنین کے چہرے سے غصے کے آثار صاف ہو گئے وہ مطمئن نظر آنے لگے ہمیں بہت جلدی بیت المقدس پہنچنا ہے امیر المؤمنین نے کہا رومیوں کو میں اور زیادہ انتظار میں نہیں رکھنا چاہتا امیر المؤمنین نے اتنے لمبے سفر کی پروہ نہ کی اور بیت المقدس کو چل پڑے امیر المؤمنین جب بیت المقدس کے محاصرے میں پہنچے تو مجاہدین نے دیوانہ وار خوشیہ منائی امیر المؤمنین کی صرف آمد ہی ان کے لئے حسلہ افضا تھی اب تو وہ اور زیادہ خوشیہ منا سکتے تھے بیت المقدس کی فتح کوئی معمولی کامیابی نہیں تھی امیر المؤمنین اپنی تمام تر فوج میں گھومے پھرے اور ہر ایک سے مسافحہ کیا بیت المقدس ان کا اپنا شہر تھا اب صرف معاہدہ لکھنا باقی تھا سب سے ملتے ملاتے اثر کی نماز کا وقت ہو گیا ازان دینی تھی جو کوئی بھی دے سکتا تھا امیر المؤمنین کے ساتھ جو مساحب گئے تھے ان میں مدینہ کے مشہور موزن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے بلال وہ موزن تھے جنہیں اسلام کی تاریخ تا قیامت فراموش نہیں کرے گی امیر المؤمنین کسی نے کہا بیت المقدس جیسا مقدس اور اہم شہر ہماری جھولی میں آ پڑا ہے اس ایک شہر پر فتح کیے ہوئے سینکڑوں شہر قربان کیا جا سکتے ہیں ایسی عظیم کامیابی کی خوشی میں آج بلال آزان دیں تو کتنا اچھا ہو ہم بیت المقدس میں بلال کی آزان کے بعد داخل ہوں گے خلیفت المسلمین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا بلال خاموش کھڑے تھے ان کے چہرے پر اداسی کا تاثر اور زیادہ گہرا ہو گیا بلال حبشی نسل سے تھے ابتداہی میں اسلام قبول کر لیا تھا ان کی آواز بلند سریلی اور پورسوز تھی انہوں نے پہلی دفعہ آزان دی تو مسلمانوں پر تو اثر ہونا ہی تھا دوسرے لوگ بھی محصور ہو کر رہ گئے تھے یہ بلال کی آواز کا جادو تھا اہلِ قریش نے اس آواز کو بند کرنے کے لیے بلال پر اتنا تشدد کیا تھا کہ وہ بہت دیر تک بے ہوش پڑے رہتے تھے جب اٹھتے تھے تو پہلی آواز جو ان کے مو سے نکلتی تھی وہ اللہ کا نام ہوتا تھا ان کی آزانیں دشت و جبل اور سہراؤں میں وجد تاری کرتی ہیں لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی یہ آواز خاموش ہو گئی بلال رضی اللہ عنہ نے آزان دینی چھوڑ دی ان کے چہرے پر ہر وقت اداسی اور افسردگی کی سیاہ گھٹائیں چھائی رہنے لگیں اتنی مدت گزر جانے کے بعد آج پہلی بار بیت المقدس کے دروازے پر امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کے مساہبوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ بیت المقدس کی فتح کے اس موقع پر بلال آزان دیں امیر المؤمنین نے ان کی طرف دیکھا تو وہ خاموش رہے بلال امیر المؤمنین نے کہا میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو لیکن یہ موقع ایسا ہے کہ میں خود چاہتا ہوں کہ آزان تم ہی دو بیت المقدس کی فتح کے موقع پر کون ایسا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہ کرنا چاہتا ہوگا بلال کچھ دیر خاموش رہے سب کو توقع یہی تھی کہ بلال آزان نہیں دیں گے لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ان کے چہرے کا تاثر بدل گیا انہوں نے ادھر ادھر دیکھا انہیں ایک جگہ ذرا انچی نظر آئی وہ تیز تیز قدم اٹھاتے اس جگہ جا کھڑے ہوئے کانوں پر ہاتھ رکھے اور برسوں بعد بیت المقدس کی فضاء اس پرسوز آواز سے مرتاش ہونے لگی جو وسال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاموش ہو گئی تھی امیر المؤمنین اور ان کے مساہبین اور تمام مجاہدین پر سناٹہ تاری ہو جب بلال کی زبان سے یہ الفاظ نکلے محمد الرسول اللہ تو کئی ایک افراد کی دھانے نکل گئی اس سے پہلے تو سب کے آنسو جاری تھے لیکن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر سب کے جذبات کے بند ٹوٹ گئے کسی کو اپنے اوپر ضبط نہ رہا ازان کے بعد امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ کی امامت میں سب نے نماز اثر ادا کی اگلے روز امیر المؤمنین کا ایک ایلٹی بیت المقدس کے اندر یہ پیغام لے کر گیا کہ امیر المؤمنین صلح کا معاہدہ تائی کرنے کے لیے مدینہ سے آ گئے ہیں اسقف سفر نوس اسی پیغام کا منتظر تھا وہ اپنے ساتھ چند آدمیوں کو لے کر باہر آ گیا معاہدے کی شرائط تیہ ہوئی اور اسقف نے شہر کی چابی امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی معاہدہ جو تحریر ہوا اس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس معاہدے کے تحت جو خلیفت المسلمین عمر بن خطاب اور اسقف بیت المقدس سفر نوس کے درمیان تائی پایا خلیفت المسلمین نے ایلیا یعنی بیت المقدس کے باشیندوں کو اس معاہدے کی روح سے امن و امان دیا یہ امان ایلیا کے لوگوں کی جان و مال کے لیے ہے ان کے گرجوں اور ان کی سلیب کے لیے ہے ہر عمر ہر مذہب کے فرد کے لیے ہے تندرست کے لیے مریض کے لیے بھی ہے کسی گرجے یا کسی دوسرے مذہب کی عبادتگاہ کو فاتحین کی رہائش کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا نہ انہیں یا ان کے احاطے کے اندر کسی چیز کو نقصان پہنچایا جائے گا نہ انہیں مسمار کیا جائے گا گرجوں اور دیگر عبادتگاہوں میں سے نہ مال اٹھایا جائے گا نہ کوئی اور چیز غیر مسلموں پر مسلمانوں کی طرف سے مذہب کے معاملے میں کسی قسم کا جبر نہیں کیا جائے گا نہ ان کے ساتھ ناگوار سلوک کیا جائے گا البتہ ایلیا میں یہودی نہیں رہ سکیں گے یہ فرض ایلیا کے باشندوں پر آئید ہوتا ہے کہ وہ یہودیوں رومیوں اور جرائم پیشہ افراد کو شہر سے نکال دیں ایلیا کے تمام شہری دوسرے شہروں کے لوگوں کی طرح جزیاں ادا کریں گے شہر سے ہمیشہ کے لیے چلے جانے والوں کی جان و مال کا تحفظ ان کی اگلی پناہگاہ تک کیا جائے گا اور جن ملکوں کا ذکر آیا ہے انہیں چھوڑ کر باقی تمام دوسرے ملکوں کے جو لوگ اس شہر میں رہنا چاہتے ہیں رہ سکتے ہیں انہیں بھی جزیاں ادا کرنا ہوگا اگر اس شہر کا کوئی باشیندہ شہر سے جانے والے رومیوں کے ساتھ جانا چاہے تو وہ خود یا اپنے خاندان کے ساتھ جا سکتا ہے وہ اپنا جس قدر مال و اموال اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے لے جائے ان کی کھیتیوں میں جو فصل ہے اس کی حفاظت مسلمانوں کے خلیفہ کے ذمہ داری ہے فصل کے مالک وہی ہیں جنہوں نے بوئی تھی شرط یہ ہے کہ وہ جزیاں ادا کریں اور فصل کاٹنے کے لئے آ جائیں اس معاہدے پر امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی مہر لگائی اسقف سفر نوس نے اپنے دستخط کیے اور گواہوں کے طور پر خالد بن ولید امر بن آس عبد الرحمن بن عوف اور معاویہ بن عبی صفیان نے دستخط کیے اس کے فوراں بعد امیر المؤمنین نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے دستوں کے ساتھ شام کے شمالی علاقوں میں چلے جائیں جہاں کچھ جگہوں پر رومی ابھی تک قلعہ بند تھے جاسوسوں نے اطلاع دی تھی کہ شہنشاہ حرقل شام کی سرحد سے تو نکل گیا ہے لیکن اس کی جو فوج ابھی شام میں موجود ہے اس کے لئے حرقل کمک تیار کر رہا ہے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن آس اور شرجل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزمعین کو ساتھ لے کر بیت المقدس میں داخل ہوئے اسخف سفر نوس نے ان کا استقبال کیا ایک روز پہلے سلح نامے پر دستقت ہو چکے تھے اور سفر نوس نے سلح نامہ شہر کے باشندوں کو پڑھ کر سنایا لوگوں پر اس سے پہلے خوف و حراستاری تھا انہوں نے پہلے فاتحین کا ظلم و تشدد دیکھا تھا رومی جب بیت المقدس میں آئے تھے تو شہنشاہ حرقل کے حکم سے اس شہر کے باشندوں پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی لوگوں کو سرکاری مذہب قبول کرنے کا حکم دیا گیا تھا اتنی آسانی سے اپنا مذہب قوم تبدیل کرتا ہے جن لوگوں نے حرقل کا مذہب قبول نہ کیا ان کے ناک کان کٹ دیے گئے اور ان کے گھر مسمار کر دیے گئے تھے انہیں فوج میں جبری طور پر بھرتی کر لیا جاتا تھا اس کے علاوہ وہ محکوموں اور مظلوموں جیسی زندگی گزر رہے تھے مسلمانوں سے تو وہ اور زیادہ خوف زدہ تھے انہیں بتایا گیا تھا کہ مسلمان جس شہر کو فتح کرتے ہیں وہاں کے رہنے والوں کو زبردستی مسلمان بناتے ہیں گھر لوٹ لیتے اور خوبصورت عورتوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں بیت المقدس کے باشندوں نے رومی فوج کے سپاہیوں کی زبانی سنا تھا کہ مسلمان بڑے ظالم ہیں یہ سپاہی دراصل میدان جنگ کی باتیں سناتے تھے اور شہری یہ سمجھ کر خوف زدہ تھے کہ مسلمان وحشی اور خونخار ہیں وہ نہیں جانتے تھے کہ مسلمان صرف میدان جنگ میں خونخار ہیں بیت المقدس کے شہریوں نے جب معاہدے کی تحریر سنی پھر یہ دیکھا کہ مسلمان فوج نے کسی شہری کی طرف دیکھا تک نہیں تو وہ خوشیاں منانے لگے امیر المؤمنین نے القامہ بن مجزز کو بیت المقدس کا حاکم یا امیر مقرر کیا اسقف سفر نوس نے امیر المؤمنین عمر بن قطاب رضی اللہ عنہ کو شہر کی سہر کرائی انہیں قدیم تحزیبوں اور قوموں کے آثار دکھائے یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادتگاہیں دکھائیں بیت المقدس میں ایسے بے شمار آثار تھے ان میں محراب دعود بھی ہے اور سقرہ یعقوب بھی یہ وہ پتھر ہے جس کے متعلق روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے اور میراج کو گئے تھے شہر میں گھومتے پھرتے امیر المؤمنین قلیسہ قیامت کے سامنے سے گزرے زہر کی نماز کا وقت ہو گیا انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ نماز کی کوئی جگہ مل جائے خلیفت المسلمین اسقف سفر نوس نے التجا کی میرے لئے یہ بات بائی سے فخر ہوگی کہ آپ قلیسہ کے اندر نماز پڑھیں نہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میں اس قلیسہ کا احترام کرتا ہوں لیکن میں اس میں نماز نہیں پڑھوں گا کہ یہ صلح کے معاہدے کے خلاف ورزی ہوگی اگر میں نے آج آپ کے کہنے پر یہاں نماز پڑھ لی تو میرے بعد مسلمان اس کو رسم بنا لیں گے اور قلیسہ میں نماز پڑھنے کو اپنا حق بنا لیں گے قلیسہ قیامت وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ کو مسلوک کیا گیا تھا یہاں یہ قلیسہ تعمیر کیا گیا تھا اس سے آگے قلیسہ قسطنتین تھا اسقف نے اس کے دروازے میں مسلح بچھا دیا لیکن امیر المؤمنین نے وہاں بھی نماز نہ پڑھی انہوں نے نماز مسجد اقصہ میں پڑھی محترم اسقف امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سفر نوس سے کہا رومی آپ کا ساتھ کیوں چھوڑ گئے ہیں ان کا سالار اتربون کہاں گیا سنا تھا وہ ہرقل کا ہمپلہ تھا بھاگ گیا سفر نوس نے جواب دیا بھاگ گیا کوئی شک نہیں کہ وہ ہرقل کا ہمپلہ تھا اس نے آپ کو شکست دینے کے بڑے اچھے منصوبے بنائے تھے اس نے قیساریہ کے سالار کو آپ کی فوج کے مقابلے کے لئے تیار کیا تھا لیکن آپ کے سالاروں کی چال نے اتربون کے منصوبے تباہ کر دیئے اس سے پہلے وہ آپ کی فوج کے مقابلے میں نہیں آیا تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی فوج میں لنڈنے کا جذبہ قتم ہو گیا تھا یرموک اور دوسری جگہوں سے بھاگے ہوئے بہت سے سپاہی یہاں آگئے تھے انہوں نے یہاں کی فوج کو ایسی باتیں سنائیں جن سے سب کا جذبہ اور حوصلہ بری طرح متاثر ہوا اتربون نے اپنی فوج کو تیار کر لیا تھا اسے جب اطلاع ملی کہ مسلمانوں نے قیساریہ کو محاصرے میں لے لیا ہے تو وہ اپنی فوج کو ساتھ لے کر قیساریہ کا محاصرہ توڑنے کے لئے نکلا لیکن آپ کے کسی سالار نے اسے راستے میں رکھ لیا اس نے پہلی بار مسلمانوں سے ٹکر لی اور اپنی بہت سے فوج مروا کر بری حالت میں واپس آیا وہ جو اپنے ہارے ہوئے سالاروں کو بزدل کہتا تھا اور جس نے بیت المقدس کے دستوں کو لڑنے کے لئے تیار کیا وہ خود بزدل بن گیا اور اس کا اپنا حسلہ جواب دے گیا اس نے یہاں سے خزانہ نکالنا شروع کر دیا اور سمندر کے راستے قسطنطنیہ لے گیا زیادہ تر فوج بھی اس کے ساتھ چلی گئی یہ فوج برائے نام تھی جو میں نے قلعے کی دیوار پر کھڑی کر دی تھی میں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کرنے کی شرط اس لئے پیش کی تھی کہ جو فیصلہ خلیفہ کر سکتے ہیں وہ سالار نہیں کر سکتے میں اس شہر کو اور اس کے باشندوں کے جان و مال کو بچانا چاہتا تھا اسخف سفر نوس نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہ بتایا کہ اتربون اور سفر نوس نے مل کر بیت المقدس سے نہ صرف خزانہ نکالا تھا بلکہ گرجوں کے سونے اور چاندی کے بیش قیمت ضروب بھی نکلوا دیئے تھے ان میں صلیب اعظم بھی تھی سفر نوس نے امیر المؤمنین کو مدینہ سے اس لئے بلائیا تھا کہ وہ خزانہ ضروب رومی فوج اور اس کا مال و اموال نکلوانے کے لئے وقت حاصل کرنا چاہتا تھا جتنے وقت میں امیر المؤمنین پہنچے تھے اتنے وقت میں بیت المقدس سے وہ سب کچھ نکل گیا تھا جو سفر نوس اور اتربون نکالنا چاہتے تھے